ان پوشی تیلے یہ لیوان پوش یہ ایک ایسا کول حضرت شکل عالم رحمت اللہ کا جو ہم اکثر سنا کرتے تھے اور اکثر یہ ہم اپنے سکولوں میں سنا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے اور اس کا مطلب یہی تھا کہ فورس اور ہماری جو جنگلات ہے یہ وہ بیش کمتی خزانہ ہے جس کی ہم اگر رکشہ نہیں کریں گے جس کو ہم اگر نہیں بچائیں گے تو ان قریب ایک وقت آئے گا جب یہ بیش کمتی خزانہ ختم ہو جائے گا اور زمین سے لوگوں کو رہنا مشکل ہو جائے گا آج کے شمارے میں میں اب رارمتو اسی بات پر ذکر کروں گا کہ جنگلات کے خزانے اس وقت لوٹے جا رہے ہیں جس مدے پر بات کرنے والے ہیں یہ مدہ سنجیدہ ہے اور بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے پیچیدہ اس لئے کہ جنگلات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنگلات سے ہی جنگلات سے ہی جنگلات کی روح چلتی ہے اور جنگلات کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی روح چلتی ہے جنگلات ہمارے فیمفڈیں ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری ہوا جو آتی ہے وہ جنگلات سے ہی آتی ہے لیکن جنگلات پر اس وقت جو بے شکیم تھی اس جنگلات پر جو اس وقت وادی کشمیر میں ظلم چل رہا ہے اسے کہی نہ کہی چھپایا جا رہا ہے اور اس سے شاید آپ کو آگاہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج جو ویڈیو ہے میں اس وقت بنا رہا ہوں یہ بات واضح ہو کہ جنگلات کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے بیس سالوں میں یعنی کہ دوہزار سے لے کے دوہزار چوبیس تک چار لاکھ پینسٹ ہزار فورس کور یا فورس ہیکٹیرز جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں چار لاکھ پینسٹ ہزار ہیکٹیرز فورس لینڈ یا فورس کور ابھی تک ہم ہو چکے ہیں جو آدھا تھا یعنی کہ دوہزار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوہزار میں تقریباً یہ نو لاکھ کے قریب تھا اور دوہزار سے لے کے ابھی تک یہ فورس کور جو ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے اس کا آدھا ہی رہ چکا ہے حالانکہ محکمہ جنگلات تو ہے لیکن محکمہ جنگلات کہی نہ کہی جو ہے بڑی اور گہری نیند میں سویا ہوا ہے اور یہ محکمہ جنگلات اپنی جو فرائز ہے انہیں انجام نہیں دے رہا ہے آپ کی موبائل سکرین پر اس وقت جو آپ پیجولز دیکھ رہے ہیں یہ سندھ فورس ڈیویزن کے ہیں جہاں پہ کنگن بلوک کے بلوک اکھل سیکنڈ میں یہ ساری ویجولز جو ہے آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ کمپارٹمنٹ نمبر اٹرہ انیس پیس اور اکیس سے لیے گئے ہیں جہاں پہ اس وقت جنگلات کی بیٹا ہاشا کٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ جنگلات کو اس وقت کٹا جا رہا ہے جنگلات پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے میں نے کہا یہ جنگلات یہ ہم سب کو پہنچ رہی ہے اس تکلیف سے ہم سب کو گزرنا پڑے گا اور اس تکلیف کا خمیازہ جو ہے وہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا اور اس وقت بھگت بھی رہے ہیں اگر ہم آدھی کشمیر کی بات کریں خاص طور پر سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں پیلوشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے تقریباً دو سے ڈائی پرسنٹ دو سے ڈائی سو پرسنٹ اگر ہم بات کریں دو سے ڈائی سو پرسنٹ لیمٹ سے اوپر جا چکا ہے جو آئی کیو ایئر یا باقی جو ڈائی کی گائیڈ لائنز ہیں ان سے اوپر جا چکا ہے یعنی کہ اس وقت سری نگر کا پیلوشن بہت زیادہ ہے اور یہ جنگلات جو ہمیں اس پیلوشن سے بچاتے تھے ہم ان پر اس وقت ظلم کر رہے ہیں اور یہ ویچول جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سندھ فارس ڈیویزن کے ہیں کنگن بلوک اکھل سیکنڈ سے لیے گئے ہیں کمپارٹمنٹ اٹرہ انیس بیس اور اکیس سے لیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے فارس پہ ظلم کیا جا رہا ہے کس طرح سے جنگلات کی کٹ کٹائی کیا جا رہی ہے کس طرح سے جنگلات پہ بے تہاشا جو ہے جنگلات کی بے تہاشا کٹنگ کیا جا رہی ہے اور محکمہ فارس جو ان سارے چیزوں کا ذمہ دار تھا اور جس پہ یہ فرض بنتا تھا کہ اس کٹنگ کو روکا جائے لیکن کہیں نہ کہیں وہ محکمہ سویا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہاں کے جو متعلقہ افسران جو ہے یہ سارے متعلقہ افسران کہیں نہ کہیں سوئے ہوئے ہیں گہری نیند میں ہیں یا تو یہ گہری نیند میں ہیں نہیں تو انہوں نے آنکھ مچولی کی ہے نہیں تو انہوں نے آنکھیں فیر دی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ فارس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے لیکن انہوں نے شاید آنکھیں بند کر دی ہے وجہ کیا ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے وہ ہمیں بھی نہیں پتا لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ وہاں کے جو متعلقہ فارس افسران ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے ثابت قدم نظر نہیں آ رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے کہیں نہ کہیں ضرور باغ رہے ہیں لیکن اس پہ ایک ایکشن لینا لازمی ہے اگر ہم ایکشن نہ لیں تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارا بیش قیمتی خزانہ جو ہے وہ ہمیں شاید انقریب دکھے ہی نا اور یہ بیش قیمتی ہمارا خزانہ زمین سے شاید ختم ہو جائے اور تب ہم سب وحولہ کریں گے اور تب وحولہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اس وقت ہم سب کو یہ ہم سب پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم سب اس وقت ایک جھٹ ہو جائیں سامنے آ جائیں اور اس ظلم اسطم کی خلاف جو ہمارے فورس پہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے جنگلات کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں وہی پہ گاندربل کی ظلہ انتظامیہ کو بھی اور وہی پہ یوٹی ایڈمیسٹریشن کو بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس جنگلات کی کٹنگ کو اس جنگلات کے اوپر ہوئے ظلم کو کہی نہ کہی بند کیا جائے اس پہ روک تھام کیا جائے وہ بادہ کیے وقت آ جائے یہ ہمارا جو بیش قیمتی خزانہ ہے یہ ختم ہی ہوا جائے آج کے شمارے میں اتنا ہی میں ابرارمتو یہ خاص میسج آپ کے سامنے لکھے آیا تھا یہ خاص ریپورٹ لکھے آیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہو اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس سے شیئر ضرور کریں گے فلحال شیئے دیجئے اجازت خدا حافظ